جنرل سیکیٹری انجمن تاجران دھوک کے صدر مجاہد مقصود بک کہتے ہیں آدھا تیٹر آدھا بٹیر نہیں چلے گا حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرے یا ہمیں دکانیں کھولنے کی اجازت فنیچر اسوسییشن کا بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ پاکستان فنیچر اسوسییشن نے وزیراعظم عمران خان کے نام خط لکھ دیا مزدوروں کے ساتھ فنیچر اسوسییشن بھی مشکلات کا شکار ہے فنیچر سازی کی سنت کو حفاظتی تدابیر سے کھولنے کی اجازت دی جائے فنیچر اسوسییشن کی تجویز ایکسپورٹ آرڈرز رکھنے والے سنتی یونٹس کو بھی لوگ ڈاؤن سے استثنہ مل گیا استثنہ پانے والے 32 سنتی یونٹس میں ایک سریعت ٹیکسٹائل سیکٹر کی سنتی یونٹس 14 اپریل تک کام کر سکتے ہیں دہور کسور پتوں کی فیصلہ باد کے سنتی یونٹس شامل وزیر سنتوں تجارت کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن چارے اپنا خیال رکھے موزی وائرس جانے نگلنے لگا خطہ ناک بابا نے ایک ہی روز میں تین قیمتی جانے لے لی جنہ ہسپٹل میں کرونا کا 44 سالہ مریض دم توڑ گیا مغل پورا کے رہائشی مریض کو چار روز قبل جنہ ہسپٹل لائے گیا تھا جنہ ہسپٹل میں ستر سالہ کرونا کی مشتوہ مریضہ بھی جانبہا میو ہسپٹل میں کرونا کی شکار متیس سالہ مریضہ بھی دم توڑ گئی مریضہ گردوں کے آرزے میں بھی مفتلا تھی مریضہ کو ڈالیسس کا کہا گیا تھا مریضہ نے انکار کیا تھا سی او میو ہسپٹل پروفیسر اسد اسلم موزی وائرس نے لاہور میں ٹریپل سینچری مکمل کر لی بارہ نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد تین سو چالیس ہو گئی شہر میں اب تک وائرس سے بارہ افراد جانبہاک ہو چکے میو ہسپٹل میں ایک سو انتالیس ایکسپو سینٹر میں ستاون پی کے لائے میں ایک کیس سرویسز میں آٹھ چلڑن جناہ اور مزانگ ہسپٹل میں تین تین مریض زیر علاج جنرل ہسپٹل میں کرونا کے دو مریض پنجاب بھر میں اڈتر نئے کیسز ریپورٹ تعداد دو ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی وائرس مزید پھیلنے کا خطشہ مائکمہ ریلوے میں کھل بلی ریلوے ورکشاپ میں دو کرونا مریض سامنے آنے پر انتظامیاں کو ہوش آ گیا مغل پورا ریلوے ورکشاپ بارہ افرل تک بند اینجن شیڈ کو بھی تعلے لگا دیے ریلوے افسران کے جانب سے تمام ورکس مینجرز اور سپروائزرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا مغل پورا ورکشاپ میں دس ہزار سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں ریلوے کیریج این ویگن شاپ میں دو ہزار آٹھ سو لوکو شاپ میں ایک ہزار آٹھ سو ملازم ہیں وزیر ریلوے کہتے ہیں ورکشاپ بند کرنے سے مزدونوں کی تنخواہوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک ہزار چھسو پچھتر خلیوں کو اگلی قسط میں امدادی رقم دی جائے گی احتیاطی تدابیر اپنانے سے اچھی خبریں آنے لگیں کرونا کے سہتیاب مریضوں کی تعداد بھی دن بہ دن بڑھنے لگی دہور میں کرونا کے سہتیاب مریضوں کی تعداد باون ہو گئی سرویسس ہاسپٹل میں مزید چھ اور پی کے علاہ میں دو مریض شفایاب میو ہاسپٹل میں مجموعی طور پر سترہ اور جنہ ہاسپٹل میں دس مریض ڈسچارج پی کے علاہ میں سہت مند مریضوں کی تعداد سولہ ہو گئی میو ہاسپٹل میں زیر علاج تمام مریضوں کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے سی ای او میو ہاسپٹل سدر مملکت کا ایک روزہ دورہ لاہور میں داخلہ میں کرونا کرائسس منجمنٹ سل کا دورہ ہیلتھ سائنسز لاہور میں ٹیلی میڈیسن سرویس کا افتتہ سدر مملکت نے کہا کہ حکومت قوم اور ادارے کرونا سے نجات کے لیے کوشش کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور کچھ دیگر مقامی داروں نے وینٹی لیٹر تیار کیے ہیں شاہدری سرور کے ہمراہ ونگ کمانڈر نوان اکرم شہید کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے احزار اتاثر کرونا وائرس کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی نے گیارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں پی ٹی آئے نون لیگ پیپلز پارٹی کے نامزد ارکان شرکت کریں گے شاہدری پروے زلاہی کہتے ہیں عوام کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے نمبر گیم کی بجائے سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کردار تمام کاروبار بند مگر گدہ گری کا دھندہ جاری دہور کی معروف شارہوں پر بھیکاریوں کی یلغار ہر چوک میں پانچ سے دس بھیکاریوں کے ڈیرے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بھرپور ایکشن بیگل چاک مال روٹ شادمان اور لیبرٹی میں واننگ ریسکیو آپریشن بھیکاری بچوں اور والدین کو بھیگ مانگنے پر واننگ چیر پرسن چائلڈ بیورو سارا احمد کہتی ہیں بھیکاری مافیا کے خلاف آپریشن ہر صورت جاری رہے گا آئی جی پنجاب کا بھیکاری مافیا کے خلاف بھرپور ٹریک ڈاؤن کا حکم سی سی پیو لاہور کہتے ہیں پیشاور پر بھیکاری مستحقین کا حق مارتے ہیں تین سو پچاس کے قریب بھیکاریوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے خدشہ چونتیس اصلاح کے ڈپٹی کمیشنرز کی رمضان بازار لگانے کی مخالفت دوہر میں سو سے زائد چھوٹے سہولت بازار لگانے کی تجویز دس موڈل بازاروں کو سہولت بازار کا درجہ دے دیا گیا سات ارب روپے کی سبسیڈی امدادی پروگرام کے ذریعے منتقل کرنے کی سفارش ریلیف بازاروں کے لیے آٹا چینی چکن میٹ سبزی اور پھلوں پر ریلیف پیکش دیا جائے گا حتمی فیصلہ وزیراعلا پنجاب کریں گے پنجاب حکومت نے غریب بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گزشتہ سال تین لاکھ بچوں کو مفت پڑھاتے رہے ایک لاکھ پندرہ ہزار زیر تعلیم بچوں کا کسی نے معافضہ نہیں دیا پیف پارٹنر سکول ایکشن کمیٹی ارکان وزیر تعلیم سکولز مراد راست کے خلاف ہٹ پڑے پیف کے اندرونی معاملات پر مداخلت کا الزام وزیر تعلیم نے چار ماہ سے تنقاہیں روپ رکھی ہیں انہیں قانون کا کچھ پتہ نہیں پیف پارٹنرز کا لاکھ ڈاؤن ختم ہونے پر پنجاب بھر میں بھی تجاشت کا اعلان وزیراعظم سے نوٹس لینے کی اپی پیف میں گھڑ مڑ کے باعث اداگیاں روکی کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مراد راست کا جواب پیف کا نیا بور تشکیل دیں گے وزیر تعلیم مراد راست کی میڈیا سے گفتگو کہا پرائیویٹ سکولز والے بھی خدا کے واسطے لوگوں پر رہم کریں بیس فیصد بچوں کی فیز سب سے پہلے ادا کی کسی کو بھی پرائیویٹ سکولز میں ابھی فیزے ادا کرنے کی ضرورت نہیں وزیراعظم کا تعمیرات انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکچ لہور میں بھی ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب تیس ارپل کو فردوس مارکٹ انڈر پاس کا سنگے بنیاد رکھیں گے انڈر پاس چار سو پچاس میٹر طویل ہوگا ایک ارب اسی کروڑ روپے لاغت آئے گی علاقہ مکینوں کو ٹرافک جھنجٹ سے چھٹکارہ ملنے کی امید حکومتی فیصلے کو سراہا لاہور چیمبر کے ممبران کی سالانہ تجدید رکنیت کا آغاز لاہور چیمبر کاملا صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک ڈیوٹی پر معمول پچیس ازار سزائد ممبران اپنی رکنیت کی تجدید کروائیں گے صدر لاہور چیمبر ارفان اقبال شیخ کہتے ہیں کرونا سے بچاؤں کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں ممبران کے سٹفیکیٹ گھروں کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے اور شب برات توبہ و استغفار اور گناہوں سے معافی کی رات شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے وابہ استغفار کریں گھروں میں نماز تراوی اور خصوصی نوافل ادا کریں علماء کرام کی کرونا سے نجات کے لیے عوام سے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل وائرس کے باعث مساجد میں اجتماعات پر پابند موسیقی